موسیقی 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 بحرین سے آیا ہے سامان تو آپ بیت المال میں مال بڑھا جناب ہے ایک جوتا ایک جوتا لے لیں ایک کرتا اچھا لے لیں لوگ آتے ہیں آپ ہمارے امیر المومنین ہیں امام علی کرماللہ کے پاس گئے علی کو جب مقدمہ صاحب نے پیش کیا تو علی کرماللہ کہتے ہیں بات تو تم صحیح کہتے ہو اگر میں عمر کے پاس جاؤں اور اس کو کہوں کہ مجھ اپنا نفس بیچ دے تو یقین کرو وہ دے دے گا اس بات کو میں یہ چھوڑ دو نا تو بات مکمل ہے کہا یہ میں اسے کہوں نا مجھے اپنا نفس بیچتے تو وہ دے دے گا لیکن میں معافی مانگتا ہوں تم سے میں اسے کرتا بدلنے اور جوتا پہننے کا نہیں کہہ سکتا یہ میں عمر سے نہیں کہہ سکتا تو علی سے کہا کہ علی آپ اتنا جانتے ہیں عمر خطاب کو ان کو کون کہے گا اب خدا کی قسم میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہمارے اختلافات جو ہے وہ ہمارے دلوں کا صرف بغض ہے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی امام علی کرم اللہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عمر خطاب سے صرف ایک ہستی ہے جو بات کر سکتی ہے کیونکہ اس کا درجہ ماں کا ہے اور وہ ہے عائشہ اب ماں عائشہ سے کہو جا کے کہ وہ عمر سے بات کرے سب صحابہ امام علی بھی حضرت عائشہ کے پاس گئے اور کہا کہ عمر کو بلا کے کہیے کہ وہ ایک اچھا کرتا لے لے اور ایک جھوتا پہننا شروع کر دے اب تکلیف ہے کہ پاؤں اس کے خوش ہو چکے ہیں ایڈیاں اس کی جو ہیں وہ پتھر کی بن چکی ہیں وہ ننگے پاؤں پھرتا ہے امام ہے نا ماں کا درجہ نا عمر میں چاہے چھوٹی ہوں ماں کا درجہ انہوں نے بلایا بچے کو اور عمر خطاب کو بلا کر کہا کہ جو کرتا ہے یہ بدل لو اچھی بات ہے حلال محال ہے عمر خطاب کہتے ہیں ماں سے ماں میں تو آمنہ کے بیٹے سے صرف مسجد میں ملتا تھا نا آپ لوگ تو ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے آپ کے پاس کوئی ان کا کرتا پڑا تو وہ مجھے دے دیں یہ بات سننی تھی تو امام آئیشہ رو پڑی کیونکہ امام آئیشہ کو پتا تھا کہ رسول کے کرتے بھی ایسے ہی تھے عمر خطاب وہاں سے جب گھئے تو امام خطاب نے جملہ کہا کہا آپ کو میرا پرانا کرتا نظر آتا ہے مجھے اس میں نبی کے جلوے نظر آتا ہے جب آپ اپنی نسبتیں رسول سے جھوڑیں گے نا تو خدا کی قسم پھر آپ کے کرتے پھٹے ہوئے ہوں اور پاؤں میں جوتی نہ ہو آپ کا ذکر جو ہے وہ آنسوں کے ساتھ روز قیامت تک جاری ہوگا اجازت دے میں کالر لے لوں ایک جی اسلام علیکم جی میرا بیٹا میری بیٹی ہے شبانہ یوک اس کا نا 18 سال ہوگی ہے عمر اچھا اب کہاں رہتی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ بچی کا وزن ٹھیک ہے کتنا ٹھیک ہے اچھا ایک بات تو یہ کہ اپنی بیٹی سے کہنا کہ اپنے وزن کو جو ہے نا وہ بہت نرم رکھے ہلکا رکھے کیونکہ اس کے اندر بڑے ہونے کی تھوڑی سی جو ہے وہ جبلت زیادہ ہے دوسری بات میں آپ سے بڑی عدب سے عرض کروں کہ اگر ستائیس میں نہیں ہوا تو اٹھائیس میں ہو جائے گا اب غور کیجئے کہ اممہ آئیشہ کی شادی کی سمر میں ہوتی ہے اور سیدہ ختیجہ کی شادی کی سمر میں ہوتی ہے اس لئے ان باتوں کا فکر نہ کرو مقدر لکھنے والا اللہ جو ہے نا آپ کی کنسیپشن پہ اللہ نے ماں کے رحم میں فرشتہ بٹھایا تھا تو آپ کو ابھی لگتا ہے کبھی کہ فرشتہ لکھنا اللہ کا کلام بھول گیا ہوگا کہ ایسا نکاح اس کا کب کرنا ہے سو اس وقت تک صرف پہنچنا ہوتا ہے اس معاملے میں وہ لفظ استعمال کر کے میرے خیال میں اپنے راستے میں خود کھڑے نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہو رہا ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی اپنی بیٹی سے کہنا کہ لحول ولا قوت اللہ باللہ کا اور یا ولی یا والی یہ دو تذکرے ضرور کرے اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ اسلام علیکم جنابی علی جنابی علی بسم اللہ جنابی علی جنابی علی جھنگ کو بھی اسلام علیکم اور آپ کو بھی اسلام علیکم حکم کیجئے والیکم سلام سر جی کیا جانک الحمدللہ الحمدللہ پروریم دیکھا آپ کو تو میں نے کہا جناب ہم بھی قرآن میں لے لیا جی بڑی مہربانی ہے آپ نے بڑی عزت دی حکم کیجئے سر تکریمنٹ کو بیس بائیس سال سے کاروبار کر رہا ہوں لیکن اس کے اندر کام یا بھی حصل نہیں ہو رہی اس کے بارے میں کوئی معلومات کرنے کی آپ کیا کام کرتے ہیں بیٹا آپ بالکل فارض ہو آئیت چار مہینے سے اچھ آپ کام کیا کرتے ہیں پہلے میرا کام دیکھنی کا تھا دس پندرہ سال دیکھنی کی وہ بھی چھوڑ دی اب ہوتل کیا دس پندرہ سال لیکن اس میں بھی لکامی ہوئی ہے آپ نے اپنا نام کیا بتایا تاریخ جعوید تاریخ جعوید آپ جو کام کرنا چاہیے نا آپ کو وہ ہے ٹریڈنگ کا جیسے ہوتل مثلا پیرا شبل ہے سالن جو ہے یہ خراب ہو جائے گا آٹا جو ہے یہ خراب ہو جائے گا ٹریڈنگ سے مرادہ مثال کے طور پر آپ کاروں کا کام کرو کیونکہ بنا دی طور پر آپ کاروباری انسان ہو نہیں تاریخ آپ شریف آدمی ہو میں یہ نہیں کہتا کہ جو کاروباری ہوتے ہیں وہ شریف نہیں ہوتے لیکن آپ سادے آدمی ہو لیکن تلخ اور عزت کے بہت زیادہ محتاج ہو عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اتنا زیادہ محتاج نہیں کسی چیز کا ہوتے آپ اگر صرف یہ کام کرو کہ سورہ اخلاص جو ہے کل ہو اللہ جو ہے اس کا ورد ہر وقت کرو تو یقین کرو اللہ خیال بھی اچھا دے گا اور رزق بھی اچھا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سوائے رحم کے اور کربی کہتا ہے اللہ صرف رحم کرتا ہے حضرت ایک حدیث حدیعہ کرنا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم جب میں تیرا مقدر لکھ رہا تھا تو میں نے اپنا بھی مقدر لکھا اور اپنے مقدر میں تم پہ ظلم کرنا حرام قرار دیا خدای یہ کر سکتا ہے جب خدا نے برائی کرنی نہیں ہے تو حضرت ہمارے لہجے کیوں چلے جاتے ہیں کہ کسی نے بندش کر دی کسی نے رکوا دیا یہ ہوا نہیں ناکامی ہو گئی یہ بے برکتی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصولی علیہ رسول کریم امام آباد بلال بھئی پہلی تو آپ نے انٹرو کے اندر بڑا خوبصورت تذکرہ فرمایا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی اجازت سے میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ جس ہستی کا آپ نے ذکر کیا جس کے پیوند لگے کپڑوں کا آپ نے ذکر کیا اور جن کو حضرت علی جیسی ہستی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین یہ فرما رہی ہوں کہ آپ اس طرح کے نہیں اس طرح کے جوتے اور کپڑے پہن لیجئے یہ کون ہے بائیس لاکھ اکتیس ہزار پچاس مربع میل پر حکومت کرنے والا یہ دین پر چار دنیا بنتی ہے آپ بتائیے انتاقیہ آرمینیہ آزربائیجان ڈیمسکس غرناطہ الحمرہ نظام قسطنطنیہ افریقہ کی ساحلی پٹیاں افغانستان ایران کے جزیرے عراق کے پہاڑ اردن یہ سارے کا سارا جن کے دور کے اندر فتح ہوا اور ہندوستان میں فاروقی افواج آئی تھی اور میں کہا کرتا ہوں آپ کا اور میرا ایمان یہ بھی دراصل حضرت عمر کا صدقہ ہے ہم آج بوتوں کو سجدہ ریز نہیں ہیں ہم آج گائے کو ماتا نہیں کہتے ہم آج مورتیوں اور سورج کی پرستش نہیں کرتے سب صدقہ ہے رفیقِ روزہِ مبارک سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اخلاص یہ آلہ درجہ کا تقویہ خدا کرے اس کے کوئی نقوش ہمیں بھی مل جائے آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت حدیثِ قدسی ہے اِنَّ رَحْمَتِ غَلَبَتْ عَلَى غَضَبِ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے اور میں نے اپنے اوپر یہ تہہ کر دیا ہے کہ بندے وہ میری عبادت کریں گے اور میں نے یہ تہہ کر دیا میں ان کی کوتاہیاں معاف کروں گا اللہ اکبر اور جو آپ نے کہا کہ ہمارے رویے تو میں کہا کرتا ہوں ایک جملہ فقہی مسائل کی وجہ سے جھگڑے اور اختلافات نہیں ہوتے بیہیوی اور رویوں کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں کمال بات کی ہے بزرگوں والی بات کی ہے کمال بات ہے کمال بات ہے کمال بات ہے جی بیٹا اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے بیٹا بلال بی میں نے بتا کرنا تھا آپ سے میرے عزبان ہے نا فیصل وہ سعودیہ میں کام کرتے ہیں اچھا تو پنزہ سال سے ہوں وہاں پر تو اگر کبھی ان چانس ان کا بنتا بھی ہے کہ یہاں پاکستان میں آکے اپنی فیملی سے ساتھ ہٹا لہنا چاہے تو انجھے اس کے بارے میں بتا کرنا تھا کہ کیا ان کے لئے اچھا ہے اور کس طرح کے کام میں اگر وہ ہاتھ ڈالیں تو ان کے لئے آگے چل کے اچھا ہوگا اور میرا چھوٹا بیٹا ہے دس سال کا عبد المعید اس کا تھوڑا سا پڑھائی میں بیان بہت زرہ وہ نہیں ہوتا اس کو کوئی چیز یاد نہیں جاتی تو اس کے لئے کچھ بتا دیں ایک ہی بچہ ہے آپ کا موئید یا اور بھی بچے ہیں دو بیٹے ہیں اور ایک بڑی بیٹی ہے وہ ماشاءلہ دونوں ٹھیک ہیں ان کے نام بتانا سہر فیشن ہے اور عبد المعید اچھا ایک بات تو میری یہ ذہن میں رکھنا یہ میں تمہیں ایک بڑے بھائی اور باپ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ آدمیوں کے خاص طور پر شہروں کے ساتھ ان کے کاروبار کے اندر مداخلت کر کے ان کو رائے دینا کہ تم یہ کرو اور وہ نہ کرو اس میں اپنی ذاتی خواہشوں کو شامل کر کے یہ کوئی نیادہ مناسبات نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر مجھے سارا گھر چھوڑ کے مجھے کئی نوکری مل جائے نا سعودی عرب میں تو میں حرم کی نوکری کرنا یقین کرو بڑا قبول کرلوں گا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت اور نعمت ہے اگر تو وہ اپنے فرائض پورے نہیں کر رہا یہاں پہ پھر تو آپ کہیں کہ وہ پاکستان آئے لیکن پاکستان اس کا آنا میری دانش میں بلکل بھی نامناسب ہوگا وہ فرائض کیونکہ بڑی ذمہ داری سے پوری کرتا ہے بہر دی ذمہ داری سے پوری کرتا ہے وہ صرف اچھا باپ نہیں ہے وہ اچھا شوہر بھی ہے اور اچھا بیٹا بھی ہے اب اس معاملے میں اس کو ہلانا جولانا یہ نامناسب ہے مجھے لگتا ہے کہ انسان کو اس وقت تبدیلی کرنی چاہیے جب تبدیلی اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی میں ڈال دے بلا وجہ چیزوں کو ٹھنڈے دودھ کو پھونکے ماننا یہ مناسب بات نہیں لگتی بلکل بھی دوسری بات یہ کہ دیکھو ایک تمہاری بیٹی اور بیٹا وہ تمہاری بات مان لیتے ہیں جبکہ بیٹی نے کچھ عرصے بعد تمہاری بات نہیں بھی ماننی یہ بھی ذہن میں رکھنا چھوٹا بیٹا نہیں مانتا تم ان پر قابو کر سکتی ہو تم ان پر قابو نہیں کر سکتی جو تم نے اپنے پیٹ سے پیدا کی ہیں تم ان کو قابو نہیں کر سکتی جو کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس کو قابو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے شریف شہر دیا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے وہ بقائدگی سے انٹچ رہتا ہے اب اس میں زیادہ جو ہے وہ معاملات کو میرے خیال میں طول دینے کی ضرورت نہیں ہے جو چھوٹا بیٹا ہے اور مہین ہے یہ اچھے بچے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں لیکن مزاج میں ڈھیلے ہیں سست ہیں بس اب ان دونوں بچوں کو تم ہانک کر ٹھیک نہیں کر سکتی ان کو ماں چاہیے وہ ایک ماں کا رول بالکل ہوگا لیکن ان کو اس سے زیادہ ایک ساتھی اور دوست چاہیے اگر آرام سے بغیر سٹریس کے تعلیم دے سکو یہ بہت عالی کام ہوگا بہت عالی کام ہوگا کیونکہ یہ بچے سپر سنسٹیو ہیں سپر سنسٹیو ہیں یہ اختلاف میں نہیں جائیں گے یہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے اس لئے میرا نہیں خیال کن میں کوئی کمی ہوگی یہ اچھے بچے ہیں پڑھ سکتے ہیں انجینئرنگ اور میڈیسن میڈیسن میں شاید نہ جا سکیں انجینئرنگ میں اور منیجمنٹ میں یہ جانے کی بہت زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں ایک کام جو آپ نے کرنا ہے سادھیا بحضیت ماں وہ یہ کہ میری ماں سے یہ دا آئیشہ نے جو دو جملے بتائیں ہیں ان کو پڑھا کرو یا رحمان یا رحیم اس کے ساتھ یا کریم کا لفظ لگا لو یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ پڑھو اور اس کے بعد دعا مانگو کیونکہ میری ماں نے کہا ہے کہ یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کبھی ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا صرف اتنا ہی چاہو دنیا میں زندگی میں جتنا اللہ نے کردار دیا ہے اس سے زیادہ تکمیل نہ کرو یہ نائنصافی بھی ہوگی جی اسلام علیکم جی میرا بیٹا ہے سر ہم نے بھائی اور بہن کے بارے میں پوچھنا ہے یہ دونوں کے دونوں بیمار رہتے ہیں اور بہت زیادہ غصہ بھی رہتا ہے تو غصہ بھی تو بیماری ہے نا میرا بچہ کیا نام بہن بھائیوں کے بھائی کا نام ہے اپنان اور بہن کا نام ہے صالحہ ان کی شادیاں کر دی اسے کانیوں سے نہیں سنتا یہ تین سال کا تھا نا تب سے ہی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے ایک بار اس کا ٹرین سے بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو اللہ کا شکرہ ویسے تو صحیح ہے سب کانوں سے نہیں کلتا ہے دیکھو ایک ایک انسان کے اندر کمی ہو نا ایک چھوٹی انگلی کی اوپر بھی تھوڑا سا بلیڈ لگ جائے نا تو انسان اس انگلی پر پٹی ڈال کے سارا دن اپنے پر ترس کھاتا رہتا ہے کہ دیکھو میرے سے کتنا ظلم ہو گیا ایک کیفیت نہیں ہے ایک کپیسٹی نہیں ہے ایک ایبیلیٹی نہیں ہے تو اس کو تو کئی گناہ معاف کر دینے چاہیے نا آپ کو پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ ان دونوں بچوں سے اگر یہ کر سکیں تو ان کو کہنا کہ دو چیزیں پڑھا کریں اور آپ بھی اگر پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں ایک تو آیتِ کریمہ ضرور پڑھیں یہ ساتھ اندھیری تہوں میں زندگی واپس کر دے تلائلہ اللہ انتہ سبحانکہ ان نکنتوں من الظالمین یہ ضرور پڑھیں اور دوسرا لحول ولا قوتہ اللہ بللہ اس کا تذکرہ ضرور کریں حضرت یہ فرمائیے گا کہ یہ جو غصہ عام طبیعت میں ہے ہماری اچھا مسلمان جو خوف خدا رکھتا ہو وہ سوچے گا نہیں پہلے زبان اونچی کرنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچنا بھی چاہیے اور ہمیں تمام معاملات میں صیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر پوری دنیا میں ان کا پیغام پہنچا ہے تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ نرمی طبیعت میں نرمی تھی اور اس نرمی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ان کا پیغام پہنچا اور ان کو رحمت اللہ العالمین کہا گیا انشاءاللہ اگر طبیعت میں نرمی رکھی جائے تمام مسائل کے حل اس میں نکل سکتے ہیں واہ واہ اس میں دو باتوں پر ذرا گوھر کیجئے گا ایک تو ہماری جو ڈاغما ہے جیسے کہتے ہیں ہم بغیر دیکھے ہم ایک بات کرتے ہیں یہ نرمی کا لہجہ وہ ہستیاں وہ شخصیات کہہ رہی ہیں جن کو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے سخت مزاج ہیں اب غور کیجئے گا کہ پرسیپشن میں اور ریالیٹی میں کس قدر فرق ہوتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے میں یہ کمی ہے کہ میں سامنے دیکھوں گا تو پھر میں ادھر دیکھوں گا تو میں اپنی گردن کو موڑوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ کبھی گردن موڑ کے نہیں دیکھتے تھے آپ پورے کے پورے اس طرف ہوتے اور پوری کی پوری بات سنتے بات کو بیچ میں نہ کارتے آج سنت کی مخالفت میں جانا ہماری عام نارمل زندگی کا حصہ بن گیا پھر اللہ تعالیٰ برکت جو ہے وہ دیتا تو ہے لیکن پھر انسان کے اندر جو غم اور فہم ہے اس کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامتی ہیں دیکھ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میں ہمیشہ سوچتا ہوں حدیث پر دل میں دماغ میں گونچتی رہتی ہیں باتیں نبی کی نبی نے جب کہا نا کہ اپنی اولاد کو اچھی مجالس تو یقین کیجئے یہ بات جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ اچھی مجلس میں ہونا جب اب ہوں گے نا تو آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ اچھی محفل کس بلا کا نام ہوتا ہے ہونسلی اب جہاں پہ مہمان آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہمارے مہمان ہیں ہمارے سروں کا تاج ہے ہماری آنکھوں کی وہ روشنی ہے جب مہمانوں کا اورہ اب یہ پتہ نہیں میں کیسے ایکسپلین کروں ان کا جو بیٹھنا ہوتا ہے نا یقین کیجئے کہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج اس محفل میں برکت اللہ کی کتنی اتر رہی ہوگی میں ان معاملات کو جب محسوس کرتا ہوں میں صرف ایک بات کرتا ہوں اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جب یہ احساس ہونا کہ اس وقت اللہ کی رحمت ہے اس وقت صرف خدا سے دعا مانگا کریں وہ رحمت کا وقت ہوتا ہے اور کمال بات ہے حضرت ماز بن جبل جو ہیں انہوں نے کہا کیا خوبصورت بات کی ہے کہا کہ اللہ تعالی جو ہیں وہ راستہ دکھاتے ہیں یا روک دیتے ہیں کس کا یا راستہ دکھاتے ہیں روک دیتے ہیں کس کا جس کو جہالت کا نشہ ہو اللہ اس کا راستہ روک دیتا ہے اب جہالت کا نشہ آپ نے دیکھنا ہونا تو شام کو پرائم ٹائم اب ٹیلیویجن دیکھا کریں جہالت کا نشہ ہوتا ہے جہالت کا نشہ غلط بات پہ انسان جھوٹ پہ اپنے تقبر کر رہا ہوتا ہے اور دوسری چیز یقین کیجئے یہ آپ کو اپنی زندگی میں ہر جگہ نظر آئے گی اللہ کہاں راستہ روکتا ہے جب آپ کو دنیا کی محبت کا نشاہ ہو جائے جب آپ کو یہ دو نشے ہو جائیں کہا یہ جب دو نشے ہو جائیں تو اللہ پھر راستہ بند کر دیتا ہے پھر مسئلے جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں جی اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم والیکم اسلام بیٹا سرزر میں اکرا بات کر رہی ہوں بکر سے جی میرا بیٹا میرا نام اکرا عنام ہے پورا اور امی کا نام ہے پروین اختر جی بچے اور جس رشتہ آیا ہے اس کا نام ہے اشفاق حسین اور ان کی امی کا نام ہے بختہ مائی سر ان کی شادی ہوئی بھی ہے پہلے سے ایک بیٹا بھی ہے لیکن ہمیں بہت بعد میں پتا چلا ہے جب نکاح کا ٹائم ہو گیا تھا مطلب ہے ایک دن پہلے سر یہ میرے لئے رشتہ کیسا ہے میری امی بہت زیادہ پریشان ہے میں خود بھی بہت زیادہ پریشان ہوں ہم نے سب ریلیٹیو والوں کو بھی بتا دیا کہ رشتہ ہو رہا ہے سر یہ میرے لئے اچھا ہے یا نہیں یا پھر ہم اس رشتے کیلئے منع کر دیں جو پہلی بیوی ہے وہ حیات ہیں جی جی سر وہ زندہ ہیں وہ حیات ہیں مجھے بتائیے کہ اکر میں شرعی طور پر دیکھ دو عالم سامنے بیٹھے اور میں آپ سے شرعی بات کرتا وہ اچھا نہیں لگتا شرعی طور پر اس میں کوئی کباحت ہے سر مجھے تو کوئی اطراز نہیں ہے بلکل بھی لیکن ان کی جوب نہیں ہے تو مالی حالات ہیں شرعی اس میں بھی تو ہے نا کہ اگر آپ افور کر سکتے ہیں تو دوسری دو شادیاں کریں بلکل ٹھیک بات ہے انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا یا آپ کو بتا دیا تھا سر انہوں نے بہت جھوٹ بولے ہیں جوب کا بھی جھوٹ بولا شادی کا بھی جھوٹ بولا بہت زیادہ لیکن میں پھر بھی جاتی ہوں کہ ہو جائے میرے ماں باپ بھی گئے ہیں ان کے گھر اور پھر اب وہ کہتے ہیں کہ میں مالی طور پر آپ کو افور نہیں کر سکتا تیسری بات مجھے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو بتایا ہے اس شادی کا جی سر پہلی بیوی کو اب بتایا ہے پہلے ہمیں بھی نہیں بتایا تھا شادی کا ان کی امی اور بہن بھی ہمارے گھر آئی ہیں آپ کی اپنی بات ہوئی ہے؟ ان کی مسیس سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ سر میری تو نہیں ہوئی میرے امی ابو اور بڑے بھائی گئے تھے ان کے گھر اچھا ان کو کوئی طراز ہے ان کے گھر والوں کو؟ سر ان کے گھر والوں کو تو اب احساس نہیں ہے پہلے تو تھا اب مشکل سے مانے ہیں وہ لوگ نا اس شادی میں مجھے یہ بتاؤ اکرا اس میں آپ کی دلچسپی بھی ہے؟ جی سر میری بھی ہے اس میں دلچسپی بھی ہے یہ وہ بات ہے نا جو کہ آپ اب نہیں بتا رہی نا اس بنیادی طور پر آپ ہی کی دلچسپی ہے نا لیکن میں آپ سے ایک بڑے بھائی کی ایسی ایسی آپ سے بات کر رہا ہوں دیکھو کسی کی قبر کیوں پر اپنا محل نہیں بنایا جا سکتا پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ جو رشتے کی ابتدا جھوٹ ہو وہ پروان کہاں چڑھتا نظر آتا ہے تیسری چیز یہ کہ آپ اپنی انسیکیورٹیز کے ساتھ جب اس رشتے میں جاؤ گے تو آپ کا پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ آپ اس کو جدا کرو گے چوتھی یہ بات یہ سب غلط بات ہیں چوتھی یہ بات کہ مجھے نہیں لگتا اپنے گمان میں کہ کسی بھی صورت میں یہ رشتہ بہت دیر تک چل سکے سو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چھے مہینے رو لینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے ایک انسان ساری زندگی رولتا رہے ان میں کوئی بھی ریشنل دنیاوی چیز نظر نہیں آتی اس میں برابری نظر نہیں آتی اس میں مجھے ایمان نظر نہیں آتا وہ ہی چیزیں ہیں نا شادیہ کرنے والی جو کہ اللہ تعالی کے نبی نے بتایا حضرت جو طریقہ ہی جھوٹ پہ بنیاد ہو اس پہ مطلب پھر شرعی کہنا کہ کوئی اجازت اللہ نے دے دی ہے لگتا نہیں کہ مسیوز کر رہے ہیں اللہ کے کانوں کو نہیں یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی اور فورا پہلے جب آپ نے سوال ان سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ آپ کو اعتراض کیا ہے شرعی اعتبار سے تو اجازت ہے لیکن پھر جب انہوں نے کچھ باتیں آپ کے سوالات کے جوابات میں بتائیں وہ بہت اہم ہے مثلا یہ کہ ان کی مالی استطاعت نہیں ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ عدل اور انصاف نہیں کر سکتے تو اس کے باوجود شرعی حکم کو آڑ بنانا اور یہ کہنا جناب شریعت نے اجازت دی ہے یہ مسیوز کرنا ہے غلط استعمال کرنا ہے واضح طور پر اللہ نے فرمایا فَنْكِهُمَا تَعَبَلَكُمِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَا وَرُوبَا پھر اس کے بعد فرمایا بطاعت نہیں رکھتے تو فواحدہ پھر واحد ایک ہی شادی ہوگی اس لیے ان حالات میں جو یہ بتایا جا رہے ہیں اس میں ان کو دوسری شادی نہیں کرتے اکرہ آپ ابھی لائم پر ہیں جی جی سر لائم پر آپ خود کام کرتی ہیں نہیں سر میں تو کوئی کام نہیں کرتی سر میں نے تو ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے نا فورڈ تو بے شک آپ نہ کریں اور میرے ابو نے اور بھائی نے کہا تھا کہ آپ اپنی پہلی بھائی کو چھوڑ دیں لیکن میں نے کہا نہیں وہ ان کا حق ہے اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو کریں اگر مجھے افورڈ نہیں کر سکتے تو پیشک آپ یہیں پہ ختم کریں تو میرے بیٹے اس راستے پہ چلنا کی ہوتا ہے جہاں پہ کہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ مسائل ہے گھوڑا گھاس کے پاس جائے گا تو پھر گھاس ضرور کھائے گا اس لیے میں بڑی امانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گھاس کے پاس مت جانا ورنہ تم گھاس کھاؤ گی جب تم افورڈ وہ افورڈ نہیں کر سکتا اس میں نہ وکٹم اس کی پہلی بیوی ہوگی نہ اس کا وکٹم آپ ہوں گی اس کا وکٹم ہوگا اس کا بچہ وہ بچارہ رول جائے گا دو عورتوں کے بیچ میں اس لیے میرا ذاتی تمہیں رائے یہ ہے کہ یہ ظلم کا معاملہ ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ ظلم کا ہوگا یہ مت کرنا جہاں پر وہ ہے اس کو رہنے دو اور ہدایت کی دعا اپنے لیے بھی مانگو اور اس کے لیے بھی اور سب سے بڑی بات یہ جو سگرٹ چھوڑنے والا ہوتا ہے وندہ آج کل میرا ڈرائیور ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ریا سگرٹ چھوڑ دے وہ کہتا ہے جی پہلے ڈبی پیتا تھا اب تین پیتنا اس نے نہیں چھوڑنے مجھے پتا ہے یہ تین تین کر کے نہیں چھوڑتے یا چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے ہیں اگر یہ رشتہ تم نے چھوڑنا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جانا اور اس میں قطعی طور پہ دلیلوں کا استعمال مت کرنا اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تمہارے مقدر میں ایک اچھا رشتہ بھیجے گا کیوں نہیں بھیجے گا دو چیزیں پڑھنا ہمیشہ پڑھتے رہنا ایک آیتِ کریمہ ضرور پڑھنا اور ایک یا ولی یا والی یہ اللہ کے وہ نام ہے جو تمہارے لیے دعا کی قبولیت ہوں گے یہ دو تسبیحات پڑھتے رہنا اور اللہ تعالیٰ تمہیں سانی دے گا یہ رومانویت جو ہے نا یہ اپنی زندگی میں یہ تمہاری بہت بڑی قباہت بن جائے گی اس کی طرف مت جانا یہ میرا تمہیں مشورہ ہے آگے اللہ جیسے چاہے گا وہی ہوگا جی اسلام علیکم بھائی جنابی علی اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم ایو بھائی اسلام علیکم جنابی علی حکم کیجئے ایوب نے بلال کو بات کہہ رہا ہوں حکم کیجئے بیٹا کہاں رکھ دیا جو نہیں مل رہا کہاں رکھا ہے اچھا 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 یہ بتاؤ تعلیم کتنی ہے تمہاری ایوب اچھئیس بہت تعلیم کتنی ہے مسال کے طور پر ایک مسال دو نا جو تمہاری خواہش ہو خواہش کیا ہے خواہش یہ ہے کہ میں کوئی سرکاری ملازم ہو جاؤں یہاں سے مراد بلتستان ہے آپ بلتستان سے بات کر رہے ہیں اچھا ایک کام کرو اللہ تعالیٰ تمہاری اس آس کو پورا کرے تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے ہر وقت پڑھنی ہے ہر وقت پڑھنی ہے پڑھ لوگے سورہ اخلاص کونسی ہے سورہ اخلاص کیا ہے یہ سورہ تم نے پڑھتے رہنے پڑھتے رہنے پڑھتے رہنے اور اگلے سال اچھا سال آئے گا انشاءاللہ تمہارے لئے تم نے چھوڑنا نہیں ہے پڑھنا کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ تم نہ پڑھ رہے ہوئے یہ سمجھ میں آتی ہے بات جی جی ٹھیک ہے سر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پڑھنا اللہ بھی تم پہ ثانیہ کرے گا جی گلے لالا اسلام علیکم بیٹا گلے رانا جی میرا بیٹا ایسا ہے کہ میں نے اپنی امی اور بہن بھائی کے بارے میں بھوچنا تھا کہ میری امی بلیٹ کینسر کی پیشنٹ ہیں اور میرے بہن بھائیوں کو تین ایج کے بعد مسکلو ڈسٹروفی ہو گئی تھی اللہ اکبر بہن جو ہے وہ 35 ایرز کی اور بھائی جو ہے وہ 32 ایرز کی اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کو تھائر آرڈ کا پرابلم ہے کچھ اور بتا رہی ہو تھائر آرڈ کا پرابلم ہے اچھا اس کا اچھا اوکے جس کی وجہ سے مجھے سب سے زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑے ہیں وہ اندر غصہ بہت زیادہ آگیا ہے جس کو میں بہت زیادہ گلٹی بھی فیل کرتی ہوں بعد میں سوری بھی کر لیتی ہوں لیکن اس کا ایک سرکت میرے بچوں اور میرے ہسوڑن پر آرہ ہیں اور اسی طرح میرے جو بہن بھائیوں کا ہے وہ بھی میرے ذہن میں رہتا ہے جس کی وجہ سے میرے اپنی لائف سے وہ کافی ڈسٹرئب ہو گی ہے حضور اتنی مشکلات میں سے کیسے نکلیں ابھی کال پہ لینا آپ بیٹا یہ بات سننا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمام واقعات کے لیے جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے تو وہ ان کو جواب میں سورة الواقعہ کے بارے میں باین کرتے تھے کہ آپ سورة الواقعہ پڑھا کریں اور زیادہ ٹائم درود شریف پڑھا کریں تو اس درود شریف کی حالت میں انشاءاللہ سورة الواقعہ کے اندر پرشانیاں حل ہو جائیں گی اور درود شریف کی صورت میں نرمی آ جائے گی کیا بات ہے کیا بات ہے آپ نے گل یہ بات سنی جی سر میں یہ دونوں کام بہت عرصے سے کر رہی ہیں ریگولر بیسی سے میرے ہر وقت زبان پر درود شریف جاری رہتا ہے ہمیں دیلی سورة واقعہ بھی پڑھتی ہیں سورة الواقعہ بھی پڑھتی ہیں ماشاءاللہ اس میں کچھ اور ایڈ کرنا وہ تو ایک اور زیادہ بوجھ ہو جائے گا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں میں ایک دفعہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ پکڑ کے کھڑا تھا اور اپنے دل کے ایک بڑی آرزو کر رہا تھا اور مجھے یقین ایک طرف یہ یقین تھا کہ یہ ہونے والی بات ہی نہیں ہے یہ کیسے ہوگا اور دوسری طرف میں اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ بھی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کر دے پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی دماغ میں اللہ تعالیٰ ہی باتیں ڈالتا ہے یقین کرو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ بات سن اگر تُو نے یہ کرنا ہے نا تو تُو ہی کر سکتا ہے اور اگر تُو نے نہیں کرنا ہے نا تو پھر میرے دل میں تُو سبر ڈال دے سبحان اللہ پھر تُو میرے دل میں سبر ڈال دے یقین کرو کہ اللہ نے اس کو اس سلوبی سے کیا کہ جو میرے دل اور دماغ اور وہم سے بالا ہے بالکل کہ خدا تعالیٰ نے یہ کیسے کر دیا اللہ آپ کی اسی طرح سن رہا ہوتا ہے جس طرح کہ میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں ایک جملہ میں اس پر کہنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ یا اللہ اگر کرنا ہے تو آپ ہی کر سکتے ہیں ورنہ صبر ڈال دے اب میں اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک جملے کے اندر بیان کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایسا عجیب تاریخی حیران کن جملہ ہے فرماتے ہیں جب میں دعا مانگتا ہوں جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں میں نے جو مانگا ہوں جو مل گیا اور جب میں دعا مانگتا ہوں اور قبول نہیں ہوتی تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ پہلی صورت میں میری خواہش اور چاہت پوری ہوئی دوسری صورت میں میرے اللہ کی چاہت پوری ہوئی ہے یہ ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر رکھنا چاہیے والنا طاہر صاحب نے جو نرمی کے حوالے سے بات کی ہے میں آپ کو بلالبہ ایک بات بتاؤں درود شریف یہ ایسا تاریخی اہم ترین وظیفہ ہے اسی فوائد کی لسٹ گنوائی گئی ہے اس میں میں آپ کو عجیب بات بتاؤں آپ ہر دل عزیز بن جائیں گے کام آپ کے نہیں رکیں گے آپ سے لوگ محبت کرنے لگ جائیں گے آپ لوگوں کے ایک محبوب بن جائیں گے آپ کے چہرے پر خوبصورتی آ جائے گی آپ کے چہرے پر نور کے علاوہ دماغ آپ کا ٹھنڈا رہے گا اس کے جو فوائد گنوائے ہیں ادنا درجہ کا فائدہ یہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا خواب میں نبی کی زیارت نصیب ہوگی آپ اپنی زندگی میں بار بار ہرمین شریف این جائیں گے اور سب سے اونچہ ٹاپ آف دی لسٹ جو فائدہ ہے قیامت والدین یہ آپ حدیہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قیامت والدین نبی اس حدیہ کے بدلے میں نام لے کر خدا کے سامنے صفان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 ایک جملہ جو ہے نا ایک بھائی کی حصیت سے تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جب آپ سب پڑھ لیتی ہیں رات کو سوتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تُنہے جو بھی مجھے دیا ہے نا میں نے یہ قبول کیا ہے میں نے قبول کیا بس مجھے کسی اور امتحان میں نہ ڈالنا بس مجھے کسی اور امتحان میں نہ ڈالنا اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے یہ جو چہرے کے روشن ہونے کی بات کی یہ جب واپس آتے ہیں وقف سے تو آپ کو ارز کرتا ہوں کہ اگر چہرہ ہو روشن تو یقین کیجئے جن کا ایمان نا بھی ہو ان کو بھی وہ چہرے کیسے نظر آتے ہیں واپس آئیے آپ سے ارز کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آپ نے جو روشن چہرے کی بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک دن صبح سیر کے لیے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کہیں کچھ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے تو ان کے پاس انتہائی خوبصورت سرخ اونٹ تھے تو آپ کا دل چاہا کہ یہ سرخ اونٹ جو ہے یہ میں لے لوں تو آپ نے وہاں پہ ان لوگوں سے کہا کہ یہ سرخ اونٹ جو ہے یہ میں لے لوں کتنے کا دو گے انہوں نے ایک حدیعہ بتایا کہ اتنے میں آپ لے لیں انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ میں لے جاتا ہوں تو میں شہر میں مدینہ میں واپس جا کے تو آپ کو اس کے پیسے بھجوا دیتا ہوں میں تو سیر کے لیے صبح نکلا ہوں اچھا ان لوگوں نے وہ اونٹ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ آپ پیسے بچوا دیجئے جب وہ چلے گئے تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم نے اونٹ دے دیا ہم تو جانتے بھی نہیں کہ یہ شخص کون ہے ہم تو نہیں جانتے کون ہے سردار کی بیوی جو تھی وہ خیمے میں سے باہر نکلی اس نے کہا لفظ جو استعمال کیا وہ میں کرنا نہیں چاہتا کمبخت کے قریب کا کہ کم نصیب والو تم نے دیکھا نہیں کہ اس کا چہرہ کتنا روشن تھا اس کا چہرہ کتنا روشن تھا تم اس پہ کیوں بدگمانی کر رہے ہو ایمان نہ بھی ہو تو روشن چہرے جو ہیں وہ یقین کیجئے بلکل نظر آتے ہیں بارشے جب بند ہوتی تھی ابو طالب ایک لفظ کہتے تھے یستسقل غمامو بی وجہی سیمال الیتاما عصمت للعرامل اے اللہ اس ہستی کی وجہ سے لوگوں کو پانی پلا کے سہراب کر دے جس کا چہرہ روشن ہے روشن چہرے والے کی وجہ سے لوگوں کو بارشے ملتی ہیں یتیموں کا ٹھکانہ ہے بیوگان کا منبع مرکز اور مل جا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت مزہ نہیں آتا باتیں سن کے کمال ہے کمال ہے کمال ہے حضرت حکم کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ذوالفقار احمد ہے جناب علیہ باہول نگر سے میرا تعلق ہے بسم اللہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک تو شریعت کی حساب سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک بچہ ڈاپٹ کیا ہے یہ میرا بانجا بھی ہے اور میری وائف کا بتیج ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا اپنا مطلب کی جو نخون ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اپنی دس سال ہو گئے مجھے اولاد نہیں مطلب کی اور ٹیسٹس بغیرہ بھی کروائیں وہ الحمدللہ ٹھیک ہیں تو کچھ وضائف بغیرہ بیوی کے بھی ٹھیک ہیں بیوی کا نام کیا حمدللہ ان کے بھی ٹھیک ہیں نام کیا ان کا نام ہے سبیہ فردوس اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ علامہ صاحب اس پر آئے اپنی دیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ اڈاپٹ کرنا بڑا اچھا کام ہے کرنا چاہیے اڈاپشن کے تو خلاف نہیں ہے جو اختلاف ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان اکثریت میں اپنی ولدیت دبدیل کر دیتا ہے وہ نہیں آپ کر سکتے ایسا ہی ہے ولدیت نہیں آپ تبدیل کر سکتے بچے کو اس کی ولدیت ہی دینی چاہیے جو کہ ہے آپ اپنے اولاد کی طرح پالیں مجھے تو اس میں بڑا اچھا کام لگتا ہے لیکن میرے خیال میں جل فکر مسائل ہیں آپ اگر فرما رہے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں میری اس کو بدگمانی نہ سمجھے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ٹیسٹ ٹھیک ہیں ملکہ تین چار دفعہ میں نے ٹیسٹ وہ چیک کروائے ہیں ڈاکٹر صلی اللہ کا حضور دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے جیسا فرما رہے ہیں میرے خیال کے اندر تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ ایک کی گروت کا بھی ہے ایک کے سائز کا بھی ہے اور ایک کا وقت پہ ریلیز ہونا جو ہے یہ بھی ہے ان مسائل کو آپ کتنی عمر ابھی بیوی کی کتنی عمر میسیس کی عمر کتنی ہے میسیس کی عمر سائز سال ہے ابھی میرے خیال میں تمہیں لاہور سے تھوڑا سا اس بات پر ٹریٹمنٹ لینا چاہیے ضرور لینا چاہیے اور دو کام کرو ایک تو اگر ہو سکے تو بیوی سے کہنا کہ سورہ یوسف اور سورہ مریم جو ہے وہ جمعہ کو ضرور پڑھا کرے روز بڑھے تو کمالی بات ہے لیکن جب پڑھ رہی ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی ناف پہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کرے اللہ تعالیٰ ضرور دے آپ کی کتنی عمر ہے میری عمر اکتیس سال ہے اب یہ آپ کے پاس وقت ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو بدگمانی نہ سمجھنا لیکن علاج ہر آدمی ہر ڈاکٹر جو ہے وہ ہماری طرح کہ بھی تو بڑے ڈاکٹر ہے نا یار نیمہ کیم ہے تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے ادھر ادھر کی چلتے ہیں ٹھیک طریقے سے علاج کرانا ہے یہ علاج ممکن ہے اور بالکل ممکن ہے لیکن یہ کام تم نے عالی کیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ سے کہو اللہ تم مجھے عجر دے دے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بھی ہمیں نصیب پرما دے انشاءاللہ حضرت کیا کرنا چاہیے جب اڈاپشن کرتے ہیں تو احتیاط کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا شرعی سب سے بڑا اہم حکم یہ ہے کہ ولدیت کے خانے میں اصل والد کا نام آئے گا کیونکہ قرآن میں واضح طور پر حکم ہے ادعوہم لی آبائیہم ہوا اقصد اندہا اگر والد کا نام علم نہ ہو ہاں تو پھر اس میں اپنا نام نہ ڈالیں عبداللہ لکھ لیں اللہ کا بندہ عبدالرحیم لکھ لیں رحیم کا بندہ اس طرح سے لکھنا چاہیے کیونکہ میں نے بتایا ہے واضح طور پر اللہ رب العزل نے فرمایا لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو کہ اللہ کیا انصاف کا سب سے زیادہ راستہ یہی ہے یہی انصاف کا راستہ ہے دوسرے نمبر پر جب انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ان کی وائف کا قریبی رشتہ ہے بچے کے ساتھ اس کو ایڈاپ کیا گیا ہے تو انشاءاللہ پردے کا بھی مسئلہ مستقبل کے اندر نہیں ہوگا تو اور آپ نے یہ بات بھی بڑی اچھی کہی کہ ایڈاپ کرنا شران جائز ہے اور یہ ایک ایک لقمہ جو کھلائیں گے صدقہ و خیرات کا عجر ہوا عالی درجہ کا ثواب کا کام ہے صرف اور صرف کرنے کا کام یہ ہے کہ اب اس بچے کی تعلیم قیام طعام لباس علاج معالجہ اس کا بھرپور صحیح طور پر احتمام کرنا چاہیے باقی دنیا بھی جو تدبیریں آپ نے بتائی ہیں وہ ضرور اختیار کرنی چاہیے میں بھی یہی مشورہ ان کے دوں گا کمال ہو گیا ہماری ایک بہن نے بھی کال کیا وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتی لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں درود بہت پڑتی ہوں لیکن لوگ میرے بڑے خلاف ہیں تو میں کیا کروں کیا کہیے گا میرا خیال تو یہی ہے کہ یہ مستقل بنیاد پر پڑھیں جو کام کیا ہے وہی کنٹینیو اجالی ملک ہے اس کی اثرات سامنے آئیں گے دیکھیں میں آپ سے بڑے عدب کے ساتھ شیوائے کہہ رہا ہوں اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے یہ انتہائی احتیاط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اور اس میں جو میں نہیں کہہ رہا اس کو سمجھنی کے کوشش کیجئے گا بہت سے ایسے خواتین اور حضرات خواتین زیادہ تار آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو کیونکہ نبی پاک کی زیارت کے علاوہ اور تو کوئی زیارت ہو نہیں سکتی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہو سکتی لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو میں تو ان کی بات کو مانی لوں گا انہوں نے خواب دیکھا لیکن اگر میں اس بات پر یقین کرلوں تو یقین کیجئے کہ اس وقت لاہور کے دیفنس کے فیز ون، ٹو، تھری اور فور جو ہے اس میں قریباً ستر ہزار صحابیات رہتی ہیں جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے اس لئے جو آپ فرما رہی ہیں میں اس کو صحیح مان بھی لوں تو اس پہ سب سے بڑا جو اثر پڑنا چاہیے تھا وہ دو چیزوں پہ پڑنا چاہیے تھا درود کسرت سے پڑنے والے شخص کے اندر مزاج غصے کا نہیں ہوتا جو کہ آپ کے اندر مزاج جو ہے وہ بھرپور ہے یہ نہیں ہوتا اس لئے میں ایک question کر رہا ہوں آپ کو میں آپ پہ رائے نہیں دے رہا دوسری بات یہ کہ اگر ایک چیز ہونا انسان میں تو وہ مناسب ہوتی ہے اب ایک طرف آپ کے اندر غصہ اس قدر زیادہ ہے دوسری طرف آپ کہتی ہیں کہ میرے پسینے کی بدبو کو بھی لوگ خشبوئے ارکے گلا بھی سمجھیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ رومانویت پسند ہے انسان یا رومانوی ہو تو زندہ رہ سکتا ہے صحیح یا غصے والا ہو بھی ٹھیک رہ سکتا ہے لیکن جب یہ دونوں کا تضاد ہوتے تو it is like mixing water and fire پانی اور آگ ملائیں گے تو کیا ہوگا پھر sizzling ہوگی دعا نکلے گا یہ جو دعا ہے نا یہ آپ کا وہ عذاب ہے جس کا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں اب آپ کو ہر شخص جو ہے وہ یوں ہی نظر آئے گا کہ اس کو مجھ سے نفرت ہے مجھے کل ایک بندے نے بڑی ہی اچھی نیک بات کی وہ امریکہ سے آیا لوگوں کو روٹی کھلانے کے لیے پاکستان میں میں نے اس سے کچھ اتراز کیا زبیر بھائی کہ یا یہ فلا شخص یوں کیوں کرتا تھا وہ یوں کیوں کرتا تھا اس نے مجھے کہا تاریخ خان صاحب کا ذکر کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اگر میں لوگوں کی اچھائیاں اور برائیاں دیکھنے لگ جاؤں نا تو میں مر جاؤں میں لوگوں کی صرف اچھائیاں دیکھتا ہوں صرف اچھائیاں دیکھتا ہوں لوگوں کی اچھائیاں دیکھنا سنت نبی ہے درود پڑھنے والے کو اس کے سوا اور کچھ نہیں کرنا چاہیے آپ کے بنیادی سوال کے کنسٹرکٹ میں بہت بڑی غلطی ہے جی اسلام علیکم جی والکم اسلام جی میرا بیٹا جی میں صاحب افراس ٹرولپنڈی سے بات کر رہا ہوں افضال افراس افراس سین ہے آخر میں جی 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 جس میں میں نے دو ہزار سولہ میں اپنی ڈگری گریجویشن تھی کمپیٹ کی تھی جیالو جی کے بی ایس کیا تھا جی بی ایس اچھا تو پھر دو سال میں نے گیٹ سال پیشاور میں کام کیا لیکن ابھی اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے کوئی چھے ماہ سے مطلب بلکل فری بیٹھا ہوں اپلائی بھی بہت سائی سے رفتے کیا ہے اچھا افراس پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا نام رکھتے کیوں ہو جس کے حجے لوگوں کو بتانے پڑے سر یہ ابو نے رکھا تھا وہ سعودیہ میں ہوتے تھے تو اچھا بس چلے نا میں سارے بچوں کا نام نا عمر اور علی رکھ دوں پھئی ان کے والد الگ لیں گے سارے عمر بن فلانہ عمر بن بلال عمر بن احمد عمر بن سامہ ساروں کے نام فرق نہیں پڑتا لیکن نام خوبصورت ہوتے ہیں یہ اس لیے یہ ایموشنل کمپلیکسٹی نہیں کرتے عمر کو آج بھی دیکھو گے جو آج کا عمر ہوگا اس میں غصہ ہوگا انصاف پسند ہوگا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے حضرت عمر خطاب کو بھی دیکھو گے تو اس میں بھی کام ضرور ہوگا لیکن تربیت کرنے والا کون ہے یہاں پہ میں اور آپ ہوں گے تربیت کرنے والے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تربیت کرنے والے یہ فرق ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے لائن چوز کی یہ بڑی سیلیکٹیو لائن ہے اور اس سیلیکٹیو لائن کے اندر اگر آپ پاکستان کی سٹیٹسٹکس لو تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پی ایچ ڈیز ہیں جو کے ملازمتوں پہ ہیں کیونکہ سیلیکٹیو فیلڈ ہے آپ نے صرف بی ایس کیا اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جاب بھی ہو یہ جاب مل بھی جائے گی تو ایکسلنس کیسے جائے گی آگے وہ جن لوگوں نے ایم ایس اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کیوں وہ آپ کے راستے میں کھڑے ہوں گے پہلا میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ تم اپنی تعلیم کو امپروف کرو پہلی بات یہ کرو اور پھر اس کے بعد یا زل جلال والاکرام یہ حدیث میں ایسا ہی آیا ہے زل جلال آیا ہے زل جلال والاکرام یہ پڑھو اللہ رزق بھی دے گا لیکن سب سے زیادہ زور تم نے اپنی تعلیم پہ دینا ہے اس کو پہلے آگے بڑھاؤ اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی میرا بیٹا جی صرف میں مہرین بات کر رہی ہوں جی میرا بیٹا بتائیے یہ مسئلہ ہے گیارہ سال ہو گئے ہے کہ میں اپنے رشتے کیلئے کوشش کر رہی ہوں کہ میں جہاں کرنا چاہتی ہوں میرا رشتہ وہاں پہ ہو جائے اور وہ لوگ بھی بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن میرے گھر والے وہ نہیں مانتے آپ مجھے نام بتا سکتی ہیں جہاں آپ چاہتی ہیں شادی کرنا جی ان کا نام محسن ہے محمد محسن رضا آپ کے گھر میں کون نہیں چاہتا یہ شادی کرنا مثال دیجے گا میرے ابو تو آپ کے خیال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ابو خوشی سے مان جائے میں کوئی غلط طریقے سے یہ کام نہیں کرنا چاہتا اگر نام آنے تو کیا کرو گے نام آنے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں کوئی غلط قدم اٹھائے ہوں لیکن اگر میں کرنا پڑا تو ہوں گے غلط قدم سے کیا مراد ہے تمہارا میرا مطلب ہے کوٹ محرش اگر نام آنے تو پھر یہ کر لوگی جی یہ تو پھر کرنا ہے اچھا میں پہلے تو پہلے میں سب سے پہلے یہ عظیم کر رہا ہوں کہ ان دو مفتی حضرات اور میرے درمیان ایک شیشے کی دیوار اور یہ میری بات نہیں سن رہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بات جو ہے وہ مناسب نہ لگے میرے ان مہمانوں کو میرے پاس اگر یہ فیصلہ ہونا یقین کرو تو میں بغیر سوچے اور سمجھے اپنے اببا کی مانوں گا وجہ اللہ نے جب کہا نا کہ ماں باپ کے آگے افنی کرنا تو مجھے ایمانداری سے بتانا کہ اللہ نے بریکٹ میں یہ لکھا تھا کہ وہ تمہارے خواہشات کے بھی غلام ہوں گے تو پھر تم نے مانی ہے یہ انتہائی نامناسب بات ہے دوسری بات یہ کہ جب بزرگ نہیں مان رہے تو پھر برکت کی دعا تمہیں دے کے رخصت کون کرے گا تیسری بات یہ کہ جب تم عدالت میں جا کے یہ غلط قدم یا صحیح قدم اٹھا لوگی تو وہاں جج نے تو نہیں بیٹھنا وہاں تو ان پروفیشنل لوگوں نے تمہارے گواہ بننا ہے کہ جو صبح سے شام تک پیسے لے کے گواہ بنتے ہیں تم نہیں چاہتی ہیں کہ تمہاری اولاد جو ہو وہ دعاوں کے ساتھ ہو برکت والی ہو یہ جس کو تم غلط قدم کہہ رہے ہیں یہ غلط قدم نہیں یہ جاہلانہ قدم ہے تم لینا چاہتی ہو میں تمہیں روک نہیں سکتا لیکن میں ایک بھائی اور باپ کی احسی احسے تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ تمہارا یہ رشتہ جہاں تم چاہ رہی ہو یہ بہت لمبا چلتا کم از کم مجھے دکھائی کہیں نہیں دیتا یہ اس لیے کمز ہو رہا ہے کیونکہ وہ شخص تمہارا رومنٹک پارٹنر ہو سکتا ہے یہ میری بات جو ہے یہ ایک باپ کی آواز سمجھ کے سننا وہ تمہارا رومنٹک آئیڈیل ہو سکتا ہے وہ تمہارا خاوند کے طور پر ہیرو نہیں بنے گا اور اگر شوہر ہیرو بیوی کا نہ ہو تو حضرت چھے مہینے سال چل سکتی ہے بات شوہر کو اپنی بیوی کا ہیرو ہونا چاہیے یہ بچے مت قدم اٹھانا میں تمہیں تلقین کر رہا ہوں اس بات کی نصیحت کر رہا ہوں اس بات کی اگر تم یہ سمجھ سکتی ہو میرا خیال ہے کہ جو تم اتنے سالوں سے کوشش کر رہی ہو وہ ناماکول کوشش ہے چند مہینوں میں انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اللہ نے یہ میرے لئے راستہ سان رکھا ہے یا نہیں اگر آسان راستہ ہے ہی نہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے پھر نہ مناسب ہے حضرت کیا مشورہ دیجئے گا اس بیٹی کو مناسب یہ ہے کہ والدین کی رائے کا احترام کیا جائے اور ان کی بات سنی جائے اسی میں ہی مستقل بنیادوں پر فائدہ ہوگا اور میں ایک بات اور بتا دوں والدین سے مطالق بڑی اہم بات کی ہے بے لوس محبت کرنے والے نا آپ کے والدین ہی ہیں بے غرض محبت کرنے والے اور آپ نے صحیح کہا کہ والدین کی بات وہ والی صرف نہیں ماننی ہے جو آپ کے موڑ اور مزاج کے مطابق ہو جو آپ کے موڑ اور مزاج کے خلاف ہو تب بھی آپ کو والدین کی بات ماننی چاہیے حضرت مجھے ایک جلدی سے بات بتا دیئے کیا عورت اگر اپنے پیریٹس کا وقت گزار چکی ہو زمانہ گزار چکی ہو تو اس پہ پھر بھی عدد لگے گی تین ماہ نہیں تین ماہواریاں اس میں اگر اس کی کام کی ضرورت ہو اور اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ نہ تو وہ کر سکتی ہے جی اگر مجبوری ہے تو کر سکتی ہے آپ نے جو کراچی سے سوال پوچھا آپ یہ کام کر سکتی ہیں کیونکہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ کا کام تو ضرور ہے لیکن آپ طبیب ہیں آپ نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے آپ یہ کام کر کے اپنا رزق کما سکتی ہیں چاہے وقت ابھی عدد میں ضرور ہو مجبوری ہے سیدھا سیدھا جاؤ سیدھا سیدھا واپس آؤ بیٹیاں بھی انشاءاللہ تر واپس آجاو اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بارٹنے کی توفیق اتفرمائے